بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جلیل خان کولاچی آمیر شیو ٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں آج پورا دن پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کیا کچھ ہوتا رہا اور ممکنہ طور پر کل کیا ہو سکتا ہے اس سوالے سے ڈسکس کریں گے آج دو تین خبریں انتہائی اہم ہیں ایک تو سب سے بڑی خبر کہ ایک بڑے اسطیفے کی چہمگویاں ایک بڑے اسطیفے کے بارے میں ڈسکیشن ہوئی ہے پندرہ سے بیس منٹ تک اس چیز کے اوپر ڈسکیشن ہوئی ہے کہاں پہ ہوئی ہے کس چیز کے بارے میں ہوئی ہے یقین بانے پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا اسطیفہ حالی کہ مختلف جسٹس سابان نے اسطیفے دیئے ہیں مختلف بڑے بڑے لیڈر جو ہیں جو آپ نے آپ کو بڑے بڑا کہتے تھے وہ اسطیفہ دے کر چلے گئے کچھ نہیں ہوا لیکن اب جو اسطیفہ آنے والا ہے یوں کہہ لیجئے کہ کسی کو اس قسم کی امید ہی نہیں تھی ایسا بھی ہو سکتا ہے برحال یہ اسطیفہ کہاں پہ ڈسکیشن ہوا اب کب آئے گا اسطیفہ یہ ساری چیز آپ کے سامنے میں رکھوں گا بڑی عام خبر ہے اور اس کے علاوہ اسمبلی متخب ہو چکی ہے تقریبا لیکن صرف اوتھ لینا باقی ہے اب کر کیا رہے ہیں یہ لوگ اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہم یعنی وزیراعظم کے انتخابات سے پہلے ہم صدر کا الیکشن کروائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی بار بھی جب شباہ شریف صاحب نے حلف لیا تھا تو صدر عارف علوی صاحب نے ان سے حلف نہیں لیا تھا تو اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے تو اب تک کہہ لیجئے کہ مضبوط ترین امیدوار ہے صدر کے وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں اور موقع طور پر وہ صدر ہو بھی سکتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے مولا فضل عمان صاحب صدر کے مضبوط امیدوار تھے لیکن اب جو بات ہو رہی ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے بات ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان پیولز پارٹی صرف تین چیزیں لے رہی ہے صدر پاکستان چیئرمن سینٹ اور قومی اسمبلی کا سپیکر جو کہ تمام کہہ لیجئے کہ چیزوں کی جڑے ہیں اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا یعنی کہہ لیجئے کہ سبھی کچھ پاکستان پیولز پارٹی کے پاس ہوگا اگر کوئی بری پرفارمس ہوتی ہے اگر کوئی معاملات خراب ہوتی ہیں کوئی لانتان ہوتی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیکن نون کے اوپر آئے گی یعنی کیا قسم کا خوبصورت قسم کا کھیل کھیلا ہے زرداری صاحب نے چلو بارل ممکنہ طور پر وہ صدر کے امیدوار ہیں اور وہی حلف لیں گے یہ انہوں نے ایک سٹیٹیجی اپنی ہوئی ہے اب اس میں اصل خبر یہ ہے کہ آج بابا روان صاحب نے پریس کانفیس کی ہے انہوں نے کہا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بارہا ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ صدر پاکستان کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں ہمارے بہت سے جنرلیسٹ نے اس چیز کے اوپر ڈسکیشن کی ہے ایمان کی یہ بھی کہا جاتا تھا کہ خود جو عمران خان ہے وہ عارف علوی صاحب سے نراز ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں جن کا وہ استعمال نہیں کر رہے ان کو باوقت ضرورت استعمال کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ ان کو مانے نہ مانے ان کے اوپر عمل درامت ہو نہ ہو یہ بات کی بات ہے لیکن صدر کو اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے تھا جو انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا تھا تب کی بات ہو رہی ہے جب عدم اعتباد کے فوراً بات کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان جو ہے وہ صدر سے نراز ہے تو یہ نرازگی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے تو اب جو بابا روان صاحب نے پریس کانفیس کی ہے اس میں انہوں نے ایک مردبہ پھر وہ اشارہ دیا ہے کہ صدر کے پاس اختیارات ہیں وہ کسی بھی شخص کے تمام سزائیں معاف کرنا کا اختیار ان کے پاس ہے وہ معاف کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ جو لگتا ہے کہ صدر صاحب جاتے جاتے ایک کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جاتو رہا ہوں اب ایک کام کر کے جاؤں یعنی ایک احسان عمران خان کے اوپر لگا کے جاؤں عمران خان پہلے ان سے نراز ہیں نلا ہیں تھوڑے سے خفا ہیں تو لہذا اگر ایک کام میں کر کے جاتا ہوں تو معاملہ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا اس حوالے سے آج بابر عوان صاحب نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے مطلب یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ ایک سمری تیار کر رہے ہیں وہ اس بارے سوچ رہے ہیں اس نوٹیفکیشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت وہ عمران خان کی تمام سزائیں معاف کر سکتے ہیں اگر وہ معاف کر سکتے ہیں اور معاف کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر معاملہ تھوڑا سا گڑھ بڑھ ہوتا ہے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت بڑا کہیں اپسٹ ہوگا پاکستان کے آئین کے ساتھ حالانکہ اس سے پہلے بہت سے اپسٹ ہو سکے ہیں لیکن یہ بہت بڑا ہوگا کیونکہ صدر پاکستان کے پاس ایک اختیار ہے آئین اس کو اختیار دیتا ہے کانون اس کو اختیار دیتا ہے اگر اس کے بعد پھر اس کو چھیڑا جاتا ہے تو پھر معاملہ کافی بگر بھی سکتا ہے لہذا کوشش یہی کی جائے گی کہ صدر اس چیز کو چھیڑے ہی نہ معاملہ جو کہ تو رہے تو آسف علیہ زرداری صاحب بعد میں آتے ہیں یا پھر معلوم فضل عمال صاحب بعد میں آتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں گے اب میں آپ کے سب رکھتا ہوں سب سے بڑی خبر وہ جو آپ کو بتایا کہ ایک استیفہ آ رہا ہے اس سے پہلے اس سے بڑا استیفہ نہیں آیا کیونکہ اس وقت آپ کو بتا ہے کہ سبھی جانتے ہیں مسلم لکنون والے بھی جانتے ہیں مختلف آڈیوز ٹوٹر کے اوپر آپ نے سنی ہوگی کہ رونے دھونے کی آواز آ رہی ہے کہ ہم رول گئے یتیم ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کس وجہ سے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ وزیراعظم نہیں بنے اسی وجہ سے اس سے پہلے نسرہ جبیت صاحب نے خبر دی تھی کہ نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو کمرے بھی بند کر رکھا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے اور لوگوں نے بھی خبریں دی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت خاص سے ڈپریشن میں ہے کیونکہ جو وعدے ان سے کیے گئے تھے جو ان کی بھائی نے یہ کہا تھا کہ ہماری گل ہو گئی ہے تو پھر گل کس سے ہوئی تھی یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورا پاکستان خود نولے خود نواز شریف صاحب جانتے ہیں کہ وہ اپنی لہور والی سیڈ سے ہار چکے ہیں ہارنے کے باوجود ان کو جھیتایا گیا ہے منسیرہ سے وہ ہارے ہیں یعنی خرشی شاہ صاحب کی میں نے بارہا دو تین پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ انہوں نے یہی کہا کہ اخلاقی طور پر آپ کا جواز نہیں بنتا وزیراعظم بننے کے لیے جو پندرہ سے بیس منٹس کی ایک میٹنگ ہوئی فیملی میٹنگ تھی اس میں نواز شریف صاحب تھے مریم تھی اس میں اس کے علاوہ فیملی کے ایک دو میمبر اور بھی موجود تھے اب اس میٹنگ میں یہ ڈسکج کیا گیا کہ نواز شریف صاحب اسمبلی میں جائیں گے کیوں کیونکہ وہ وزیراعظم تو بن نہیں رہی وزیراعظم بن رہے ہیں شباہ شریف صاحب تو لہذا لوگو کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے تو اшьو بڑا پن کا مظاہرہ کرنے کے لیے بظاہر لوگو کو یہ دکھانے کے لیے کہ نواز شریف صاحب بڑے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو لیمان شریف صاحب جو آئے وہ این اے ایک سو تیس سے مصطافی ہو جائے استیفہ دے دیں اس چیز کے اوپر ڈسکس ہویا ہے اب اس کے علاوہ اس کے بعد پھر یہ ڈسکشن ہوئی کہ اب ہی نہیں دے دیں استیفہ کیونکہ پہلے سے جو مرال ہے نو لیگ کا یا باقی جماعتوں کا جو اس کے اتحاد میں شامل ہیں وہ بلکل زیرو ہے کیونکہ الیکشن کی کریڈیبلیٹی کے اوپر نہ صرف پاکستان میں بھلکہ عالمی دنیا بھی یہ ڈسکس کر رہی ہے سلمان رکم راجع صاحب کے حلقے میں اور اس طرح باقی بہت سے حلقے ہیں انہیں سلمان رکم راجع صاحب کا حلقہ جو کہتا ہے کہ اسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہا تھا اور اسی طرح باقی کوئی پچاس ہزار سے لیڈ سے جیت رہا تھا کوئی ستر ہزار کی لیڈ سے جیت رہا تھا یعنی واضح طور پر دھاندلی کی گئی ہے اس وجہ سے جو مرال ہے وہ پہلے سے ڈاؤن ہے بلکل ڈاؤن تو دور کی بات ہے بلکل زیر ہوا ہے تو رہاں اگر ابھی اگر نواز شریف صاحب استیفہ دیتے ہیں تو جس طرح وہ پہلے انہوں نے اپنی ایک تھوڑی سی ایک وہ کہہ لیجئے کہ اپنی وہ بنایا ہوا تھا کہ نئی نواز شریف صاحب جھیتے ہوئے ہیں لوگ کے تینے نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں اگر ابھی نواز شریف صاحب استیفہ دیتے ہیں تو پھر وہ یہ بات کنفرم ہو گئی کہ نواز شریف صاحب بلکل ہارے ہوئے تھے اس وجہ سے انہوں نے استیفہ دیا ہے اس وجہ سے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ابھی نہیں پہلے حکومت بناتے ہیں حکومت بننے کے بعد پھر نواز شریف صاحب جو ہے وہ اینے ایک سو تیس سے استیفہ دیں گے اور اس کے بعد پھر اگلا پراسس جو ہے وہ شروع ہوگا اب اندازہ کریں ایک بندہ جو سپیشل جس کو یہ بنایا گیا تھا کہ ہم آپ کو وزیراعظم بنائیں گے ایک خوبارے میں ہوا بھری گئی تھی اور اس کو وزیراعظم کا پروٹوکول بھی ملنا شروع ہو گیا تھا اس کے بھائی نے یہ کہا تھا کہ ہماری گل ہو گئی ہے اس کی بیٹی نے دوخہ اگر کیا ہے تو اس کی بیٹی نے ان کے ساتھ کیا ہے ان کے بھائی نے ان کے ساتھ کیا ہے اور عوام نے دوخہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے کہ جو آپ نے دیا ہے عوام کو وہی عوام نے آپ کو لوٹایا ہے حالانکہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ صحیح ہوں گے سبا شریف صاحب صحیح نہیں کر سکے تو پھر سبا شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ پاکستان کے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں اب جو پہلے پندرہ سولہ مہینے میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہی سب کچھ دوبارہ ہوگا پاکستان کے معاملات میں سیاسی معاملات میں اور بہت سی خبریں ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا ایک مطلب آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹر ویڈیو اب تک پہنچ سکے اللہ حافظ